یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلال سہید کی اکثر جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہت ڈیسنٹ ہوتی ہیں یہ بھی جو ویڈیو تھی اس میں بھی مقصد ان کا یہی تھا کہ اسلامی ویلیوز دکھانا اسلامی کلچر دکھانا کہ ایک نکاح سے پہلے جو ہے پردہ ہے اور نکاح کے بعد وہ پردہ ہٹتا ہے اور نکاح بھی مسجد میں ہو رہا ہے لیکن یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ جنہیں ڈھک کے بانے کی عادت ہوتی ہیں یہ میری انگلی پھڑی زیرا میں ترو گول چکر ل یہ کول چکر نے اس کو ایک پھیری لگانے پر سب کو پھیر کے رکھ دیا ہے اگر وہ یہ حرکت نہ کرتی تو شاید یہ کام نہ ہوتا اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارچ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بولیے گا اگر آپ میری اسی طرح سے روز زبردست ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پر اگر آپ نے کلک نہ کیا تو آپ کو میری ویڈیو کا نوٹفکیشن بلکل نہیں ملے گا دوستو میرا آج کا ویڈیو پہلے کی ویڈیو سے بلکل ڈیفرینڈ ہے کیونکہ آج میں ایک کانٹروورسی پر بات کرنے جا رہا ہوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا جس میں بلال سعید اور سبا کمر مسجد کے اندر ڈانس کر رہے ہیں یہ بہت سیریس ایشیو ہے چند سیکنڈ کے ویڈیو کلپ نے تمام مسلمانوں کے دل کو بوری طرح سے ٹھیس پہنچ جائی جب میں نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تو آپ یقین کریں مجھے بہت شاک لگا اور مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا چل رہا ہے تو پھر میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ اصل ماجرہ ہے کیا کیوں ہوا کیسے ہوا اصل قصوروار کون ہے کس کو سزا ملی ہے اور کس کو ملے گی تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو اس بارے میں تقصیل سے بتاؤں بلال سعید ایک بہت مشہور سنگر ہے انہوں نے گانہ لکھا قبول ہے اس گ گانے کے کمپوزر بھی وہی ہیں سنگر بھی وہی ہیں پروڈیسر بھی وہی ہیں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس گانے کا ویڈیو بنائیں تو اس ویڈیو کے لیے انہوں نے سباہ کمر سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس گانے میں ایکٹ کریں تو پھر سباہ کمر نے کہا میں ایکٹ تو کروں گی ساتھ ساتھ میں ڈیریکٹ بھی کروں گی اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں انگلی پکڑائیں تو وہ پورا ہاتھ پکڑ کے ڈبوہ دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلال سہید کی اکثر جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہت ڈیسنٹ ہوتی ہیں یہ بھی جو ویڈیو تھی اس میں بھی مقصد ان کا یہی تھا کہ اسلامی ویلیوز دکھانا اسلامی کلچر دکھانا کہ ایک نکاح سے پہلے جو ہے پردہ ہے اور نکاح کے بعد وہ پردہ ہٹتا ہے اور نکاح بھی مسجد میں ہو رہا ہے لیکن یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ جنہیں ڈھوک کے بانے کی عادت ہوتی ہے یہ میری انگلی پھڑی زیرا میں ترہو گول چکر لال ہے یہ گول چکر نے اس کو ایک پھیری لگانے پر سب کو پھیر کے رکھ دیا ہے اگر وہ یہ حرکت نہ کرتی تو شاید یہ کام نہ ہوتا اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھی اور اسلام کے ساتھ جڑے رہی ہے آپ نے اکثر اپنے محلے اور اردگرد میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے اپنے بچوں کا نکاح جو ہے نا مسجد میں کیا ہے اب مسجد میں نکاح کرنے کے بعد گھر آتے ہیں تو خسرے بھی بٹھائے ہوتے ہیں نچانے کے لیے شام کو مجرہ بھی کرانا ہوتا ہے بھگڑا بھی ڈلوانا ہوتا ہے مہندی بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جناب لوگوں کو لمبے گاڑے والی بوتلیں بھی پلانی ہوتی ہے تو کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا آپ اپنی سکرین پر یہ اجازت آماد دیکھ سکتے ہیں جس میں رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ مسجد میں شوٹنگ کی تیس ہزار روپے فیس لی گئی ہے اور یہ بھی لکھا رہا ہے کہ مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کیا جائے گا یہاں پہ کوئی ناچ گانا کوئی میوزک نہیں چلے گا جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو محکمہ اعقاف کے افسر اور مسجد کے منیجر کو محتل کر دیا گیا اب بلال سید اور سبا کمر تو گورنمنٹ افسر ہے نہیں جن کو محتل کیا جاتا لیکن ان پہ فی آر ہو چکی ہے لیکن اب بلال سید اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ سنیے اور انسانوں سے ہی خطائے ہوتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور کیونکہ آپ لوگوں کے جس بات بھی ہٹ ہوئے ہیں اور بہنسیت مسلمان میں آپ کے جگہ ہوتا تو شاید مجھے بھی اس طرح ہی لگتا اس لیے ہم آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ پلیز اس پہ درہذر کریں کیونکہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو دوستو آپ نے دیکھا بلال سید نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں جانے ان جانے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تمام مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے لیکن انہوں نے بہت ہی آجزانہ طریقے سے معافی مانگی ہے آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی ان کے ساتھ نرمی بڑھتے ہیں اور ان کو معاف کر دیں کیونکہ غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں پر پوسٹ لگانے کی بجائے اسی طرح ایک ویڈیو بنانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ جانے ان جانے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کی آپ ہمیں معافی دے دیں اور آپ سب بھی نرمی بڑھتے ہیں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا